دیکھیں یہ بلکہ غلط چیز ہوتی ہے کہ اگر بہنوں نے اپنا ٹائم نکالا ہے افطار پارٹی کے لئے سب کچھ تیار کیا ہے وہ بھی انسان ہے اور یقیناً حالت روزہ میں چکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ کم رہزائے دیگر چیزیں ہیں تو ان کی ان تمام خدمات کو نظرانداز کر کے مادرت کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں کہ گھر کی تعلیم و تربیت کا ثبوت دینا کہ بہنوں کو گالی گلوش کرنا مارنا کچھنا قطن غلط ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ اگلی افطار پارٹی میں خواتین کچھ نہ کریں ان کو کھڑا کر دیں اور کہیں بلکہ پرفیکٹ بنا کر دینا ورنہ جو تم نے سلوک کیا وہ تمہارے ساتھ ہوگا یہ بلکہ غلط طریقہ کھا رہے ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہت ہو بھی گیا کوئی بات نہیں نظرانداز کرنا چاہیے ایک خاتون کو اگر خود کمی کا حساس ہو جائے نا میں نے دیکھا ہے وہ خود کہتی ہے اگلی دفعہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو گلڈ فیل ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کامل تعریف ملے برگر سامنے والے کہے نا بنایا بہت اچھا ہے لیکن نمک بس تھوڑا سا رہ گیا وہ کہتی ہے ہو یہ میری محنت ضائع ہوئی اگلی دفعہ خود صحیح کر لے گی لیکن کوئی اور کون جانبوش کے عورت ایسی ہے کہ جو خراب کر کے خامہ کا اپنا ایمیج خراب کر اور حالت روزہ میں چولے کے آگے اور چولے کے آگے آپ کے بہنوں کے میری گزارش یہ ہے کہ چلیں انہوں نے اپنے طور پر کیا آپ اگلی افتار اپارٹیم اور اچھا بنانے کی کوشش کریں اور پہلے سے شوہروں کو یہ احساس دلائیں کہ میں محنت کر رہے ہیں ایسا نہ کہا کریں لیکن ہے بھرحال شوہروں نے غلطی کیا انہیں معافی مانگنی چاہیے ان سے گیا تو سجدہ صحف کب کرنا ہوگا دیکھیں جب آپ آخر میں قائدہ اخیرہ چل رہا ہے اور کوئی کھڑا ہو جائے تو پہلے تو یہ جو آپ کا قائدہ اخیرہ تھا یہ باطل ہو جاتا ہے باطل کا مطلب ہے کہ آپ بیٹھ کر دوبارہ احتیاط پڑھیں اور احتیاط پڑھنے کے بعد اب چونکہ آپ غلطی سے کھڑی ہوئی تھی پھر آپ سجدہ صحف کریں گے تو یونی کے ڈائریکٹ کر لیں بلکہ احتیاط دوبارہ پڑھیں گے پہلا قائدہ باطل ہو جاتا ہے